ہاں جی جناب سرکار کیا چالے اسلام علیکم جناب تو سٹارٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج جناب لیکچر نمبر تھری ہے دیکھیں کرنا تیری سے کام جا رہا ہے پانچ سو ایڈیم انشاءاللہ میں نے بارہ چودہ پناہ لیکچر کے اندر اندر اور ایک لیکچر کی کیا دوریشن ہوگی نو منٹ آٹھ منٹ نو منٹ آٹھ منٹ تو میں نے ایڈیم کی یاد آپ کو جو امپورٹنس ہے وہ بٹائی ہے یہ اگر مکان کی اینٹیں جناب وہ کہہ بلے رہی ہے تو جو ایڈیم اور فریزل ورب ہے وہ مکان کا سیمٹ اور پلستر ہے ٹھیک ہے سر تو یہ آپ کو آنے چاہیے نہیں تو بابا جی باندریان ہو جائے گا اور یہ لیکچر نمبر تھری ہے جناب تو سٹارٹ کریں کریں تو پہلا ایڈیم آپ پڑھیں جناب کونسا ہے کچھ اپنے پڑھ کروستاد بیفور لانگ بیفور لانگ کا مطلب ہے سار یعنی جلد جلدی سے پہلے نہیں لیٹ سے پہلے یعنی کوئی کام جو بہت جلدی ہو جائے یعنی بہت جلد بیفور لانگ کا مطلب ہے بہت جلد یعنی سون جلد ہی i hope that the result will be announced before long مجھے یقین ہے یا مجھے امید ہے جو ڈیزرٹ ہے وہ بہت جلدی announce ہو جائے گا behind the scene یعنی secret ٹھیک ہے پردے کے پیچھے behind the scene decisions about the defense of a country are made behind the scene یعنی کسی country کے جو دفاع کے related جو چیزیں ہیں وہ سیکرٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے پبلک نہیں ہوتی اس کے بعد بیل ڈی کیٹ ٹھیک ہے بیل ڈی کیٹ اس کا مطلب ہے سارے کے کسی کو جناب نہ کسی کی شکایت ورالگانا ٹھیک ہے یا خطرہ مولے لینا خطرہ مولے لینا ٹھیک ہے بیل ڈی کیٹ کسی کے ساتھ پنگا لے گئے خطرہ مولے لینا who will bell ڈی کیٹ بائی ریپورٹنگ ڈیس 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 ہونیس ڈیس 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 کی ازَ اس کے لینا کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک اخلاقی لیول سے گری ہوئی چیز ٹھیک ہے بیلو the belt. It is below the belt to cheat a friend. یعنی ایک یعنی یہ نہیں یعنی کسی اپنے دوست کو دکھا دینا غلط بات ہے. ٹھیک ہے? Unfair. یہ ایک ہے. It is below the belt to cheat a friend. Next. Beneath one's dignity. یعنی اپنی شان و شکت یا اپنی عزت یا اپنی وقار یا اپنی اخلاق سے گرا ہوا کو کام کرنا. It is below your dignity to disobey your teacher. ٹھیک? It is below your dignity. یعنی شان کے آپ کے آپ کا جو status کے خلاف ہے کہ آپ اپنے تیچر کی سر کیونکہ آپ as a student act کر رہے ہیں تو آپ اپنے تیچر کی نافرمانی کریں. Better half. B.E.W.T.E.R. Better half. یعنی اس کو کہتے ہیں جناب B.V. His better half. یا رہے ہیں ہاں پہ capital لنا چاہیے تھے ویسے. His better half is a good house keeper. ٹھیک ہے. وہ دی جناب حضرانی کاربار کھلا بیزنی کی صندوق چلا لیں دیئے. اس کے پاس آتا ہے جناب یہ better half کو یاد کرنے کا کوئی طریقہ پتہ ہے آپ کو. Half ہے نا. یعنی یہ بیوی ہوگی تو اور ساتھ سامند پھر فول ہو جائے گا. Between the devil and the deep blue sea. ٹھیک ہے. یعنی جو آپ کے پاس دو option بچے ہیں اور دونوں ہی ان کا جو آپ کو قبول نہ ہو لیکن آپ کو قبول کرنے پڑیں گے. دونوں ہی ایک catastrophic قسم کی condition ہو. ٹھیک ہے. Between the devil and the deep blue sea. دونوں مطلب کیا کہتے ہیں ان کی جو consequences ہیں نا وہ اچھی نہ ہوں. The master said that. یا فکرہ سامن پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. Ali should either marry his lame girl. یا تو جناب میری کوڑی نال تو شادی کر لے. وہ بھی lame girl ہے. ٹھیک ہے. Or leave the job یا جناب نوکری چھٹ دے. So Ali was between the devil and the deep blue sea. پھر Ali صاحب جناب ان پھاس گے. ٹھیک ہے. دو قسم دے. دو options ہیں نا. نہیں ایک چنگا بھی option ہوتا ہے. ایک option اچھا بھی ہوتا ہے نا. تو وہ select کر لیتا ہے. دونوں ہی بورے تھے. اس کو کہتے ہیں دونوں دونوں ہی option ملنا اور دونوں ہی پیڑے ملنا. Between two fights. ٹھیک ہے. یعنی دو لوگوں سے criticism جو ہے وہ face کرنا. ٹھیک ہے. دو پارٹیاں آپ کو جناب چموٹ گیاں. وہ جناب تو انہوں کلنا کر رہی ہیں. The judge نے فیصلہ کرنا ہے. دو پارٹیاں جناب انہوں جناب جوڑ گیاں. The judge found himself between two fights. When both the disputing parties is criticized criticize him bitterly. ٹھیک ہے. Between two fights. Oh یعنی یہ judge صاحب. یعنی یہ between the devil and deep blue see and between two fights. یہ قدرے ملتے جلتے ہیں ٹھیک ہے. Between ان کے ساتھ پہلے پہلے میں بھی آپ یہ نوٹ کر لیں. Between آتا ہے. Between the devil and deep blue see and between two fights. یعنی criticism وغیرہ اور یہ کیا کہہ دیں آپ فس جانا. یہ judge صاحب فس ہی کیا ہے نا. The judge found himself between two fights when both the disputing parties criticized him bitterly. Next. A bird's eye view. یعنی کسی چیز کا تھوڑا سا ایک نا. طائرانہ نظر. یعنی کسی چیز کا بس ویسی دیکھ کے نا. مثلا کوئی ٹاور ہے. ٹاور پہ آپ چڑھ جائیں اور آپ پورے علاقے کا جناب دیکھ نظارہ کریں. Within دو یا تین یا چار یا پانچ سیکنڈ میں. بس تھوڑا سا. اے نے بھی جناب اگلے نوکار چھوڑ کا وہ پونڈی نہیں ہے. We got a bird's eye view of the house from the top of the tower. ٹھیک ہے. ٹاور دے چڑھیں یہاں سا. تھوڑا سا ہم نے بس اس کو سرسری سا دیکھا ہے. سرسری سا. We got a bird's eye view of the house from the top of the tower. اس کے بعد جناب برڈز آپ فیدر. یعنی بہت زیادہ اپس میں کلوز. ٹھیک ہے. ایک ہی جناب رکھ کے دو پہل. ٹھیک ہے. بہت کروز. ہپس میں. برڈز آپ فیدر. He will get on well with علی. اس کی جناب علی سے بہترین بنے گی. دیار برڈز آپ فیدر. وہ جناب ایک ہی نیچر کے بننے ہیں. برڈز آپ فیدر. سیم نیچر کے دونوں بننے ہیں. اس کے بعد to the bitter end. یعنی کسی کا کام کو کرنا اس کے انڈ تک. چاہے آپ کو موت ہی آجائے. ٹھیک ہے. to the bitter end. the workers vote to fight to the bitter end for their rights. ٹھیک ہے. انہوں نے آخر تک یعنی آخر تک لڑنے اپنے کو کو حصل کرنے کے لیے آخر تک لڑنے کا فیصلہ کیا. بلیک شیپ یعنی بلیک شیپ کا بھی وہی مطلب تھا. وہ bad debt. ٹھیک ہے. bad egg. بلیک شیپ یعنی بڑا خطرناک ہونا پیڑا کسمتہ بندہ. as he is a gambler. وہ کیونکہ جواہ وگرہ لگاتا ہے. ٹھیک ہے. he is considered the black sheep of the family. یعنی اپنی family کا خطرناک کسمتہ بندہ. پیڑا کسمتہ بندہ. ٹھیک ہے. illiterate and world tasting خرابیاں. ٹھیک ہے سر. next. a blessing in disguise. یعنی کوئی ایسی آپ کو ایک چیز فیس کرنی پڑے جو آپ کے لیے موضوع نہ ہو لیکن اگر آپ اس کے بعد میں result دیکھیں تو آپ دیکھیں آپ کہیں کہ یہ تو میرے لیے رحمت بند گئی ہے. جیسے آپ sentence پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. he could not get a seat in the plane. ٹھیک ہے. یہ اس کے لیے disguise تھی. ٹھیک ہے. he could not get a seat in the plane. وہ مجال seat نہیں اصل کر سکیا. but it was simple. یہ blessing in disguise. لیکن یہ ایک رحمت ثابت ہوئی. اس زحمت میں یہ رحمت ثابت ہوئی. in disguise. as a plane crashed in its flight. زیادہ بہت ہے یار وہ بندہ بھاچ گیا ہے. تو یہ اس کو اس کا نقصان تو ہوا کہ وہ seat نہیں اصل کر سکا. لیکن جب بعد اس نے سنا کہ jazz crash کر گیا ہے. تو پھر اس کے لیے اس نے یہ کا یار شکر ہے یار. it was simply a blessing in disguise for me. ٹھیک ہے سر. blind alley. بند گلی. ٹھیک ہے. یا اس کا میننگ یہ ہے. ایک course of action that cannot succeed. کوئی ایسا کام جو آہ کمیاب نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس کا جو سنٹینسہ وہ یہاں سے سٹارڈ ہو کر. یہ ٹی آپ capital کر لیں. their talk for peace did not prove to be a blind alley. ان کی جو گفتگو ہے امن قائم کرنے کے لیے. did not prove. نہیں ثابت ہوئی. to be a blind alley. بند گلی. اس کا مطلب ہے ان کی جو گفتگو ہے وہ بند گلی ثابت نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے ان کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. یہ بڑا ایک ترکی جیسے سنٹینس ہے. their talk for peace did not prove to be a blind alley. blind alley. کل میں نے بتایا کہ بند گلی. کسی چیز کا نہ چلنا مزید. لیکن یہاں پہ لگا لکھا ہوئے. did not prove to be a blind alley. یعنی کامیاب ہوا ہے سارا. blow hot and cold. تھنڈا گرم جناب چلتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اپنا جناب opinion بدل دا رہنا. کدھے جناب میں باہر جا رہا ہوں. کدھے جناب میکہ جا رہا ہوں. کدھے میں جناب phd کرنا. کدھے میں جناب ویہا کرنا. کدھے میں کچھ کرنا. ہر وقت چینجنگ ہر وقت نہیں سوچ. keep changing one's opinion. he often blows hot and cold about going abroad. یعنی باہر نہ جانا ہے. کدھے جانا ہے. کدھے نہیں جانا. کدھے جانا ہے. کدھے فلاں. کدھے فلاں. ٹھیک ہے. he often blows hot and cold about going abroad. blow one's on trumpet. یا یہ بڑا important. آج کال آرب بندہ اسی چیز اچھکار ہے. ٹھیک ہے. everyone is suffering from that particular idiom. blow one's own trumpet. یعنی اپنی طریفے کرنا. ٹھیک ہے. اپنی جناب شیخی وگرہ بنانا. great men do not blow their own trumpet. ٹھیک ہے. یہ آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد blue blood. blue blood کا مددہ ہے. کوئی بڑا جناب انچا ہندان سپیشل قسم کی فیملی. ٹھیک ہے. ہندانی بندہ. دو علی is poor. کیوں اگرچہ وہ غریب ہے. he has blue blood in his family. تو وہ ایک نسلی قسم کا بندہ ہے. تو اس کے خون جناب نسلی خون ہے. ٹھیک ہے. next. blue stocking. blue stocking کہتے ہیں صاحب یہ بڑا important ہے. یہ میں نے کہیں دیکھا تھا پیپر میں. blue stocking ایک کوئی ایسا جناب عدبی. زہین اور عدبی بندہ. جس نے کوئی poetry novel عصصہ کی کتابیں وگرہ لکھی ہو. ٹی وی پہ اب دیکھتے ہیں نشفاق صاحب. وہ بھی blue stocking ہے. اسی نام مہین ہو گیا. ٹھیک ہے. یعنی وہ بنا جو کتابیں مرے لکھتا ہو اور لٹریری عدبی قسم کا بندہ ہو. جس کو لٹریچر وگرہ پہ جناب بڑا گریپ ہو. an intellectual and literally literary human. ٹھیک ہے. اسی نام مہین is a blue stocking. she often writes new dramas and novels. یہ سنٹینس سے آپ کا concept clear ہو گیا ہے. اسی نام مہین is a blue stocking. she often writes new dramas and novels. a bolt from the blue. یہاں پہ ساتھ آئے گا آپ کا. یہ بلوٹ نہیں ہے. یہاں پہ آئے گا bolt. یہ ٹائپنگ میں تھوڑا نا مسلم سائل ہو گئے. bolt آئے گا. ٹھیک ہے. b o l t. نوٹ کرلیں اس کو. a bolt from the blue. اس کا ساتھ دیکھیں. an unexpected and unwelcome event. کوئی ایسا event جو آپ کو expect نہ کر رہے ہوں. لیکن وہ ہو بھی برا. ٹھیک ہے. کوئی ایسی news آجائے. بری خبر کسی کی موت کی آجائے. خدا نہ خواستہ. تو آپ کے لیے یہ bolt from the blue ہو گا. the news of his son's accident was a bolt from the blue for him. ٹھیک ہے. ایسا incident ہو گیا جناب جو unexpected تھا and unwelcome تھا وہ. ٹھیک ہے. the news of his son's accident was a bolt from the blue for him. next a bone of contention. یعنی کار ڈسپیوٹ. کشمی is a bone of contention between india and pakistan. جو ہر پچے پچے کو بتا ہے. باسم فرینڈ. جگری یار. b o s o m. باسم فرینڈ. یعنی یار یہ ہے آپ کو اگر آپ idiom آگیا باسم فرینڈ. اب جب آپ ٹیکسٹ کرے کرتے ہیں دوست کو. تو آپ لکھ سکتے ہیں یار. you are my باسم فرینڈ. تو اس سا تھوڑی ہوری improvement ہر جائے گی. i can discuss my personal affairs with ali. as he is my bosom friend. ٹھیک ہے. b o s o m. ڈبل ایس ورم نہیں لگانا ٹھیک ہے سر. نیک ہے. bread and butter. روزی روٹی اس کو کہتے ہیں. bread and butter. جناب کو کام کہا جی روزی روٹی. teaching is his bread and butter. ٹھیک ہے سر. یہ بڑا important. سانس ہے. teaching is his bread and butter. اس کے بعد break new ground. کوئی نوا کٹا کھول چھوڑنا. break new ground کا مطلب ہے پجابی میں. کوئی نوا کٹا. کوئی نئی چیز سامنے لے کے آنا یا کوئی نوا کٹا کھول چھوڑنا. this government government will break new ground if they stand against america. اگر اگر امریکہ سامنے کہتے نہیں کھلوتے لیکن اگر عمران حان جناب کر گیا کھلو گیا تو he will break he will definitely break new ground. next break the news to somebody یعنی نہیں کسی کی خبر بتانا کسی کو ٹھیک ہے. وہ بھی ذرا عجیب کہ سمجھی. he broke the news of her father's death to her. ٹھیک ہے. یہ اس کا ہو گیا. break the news to somebody یعنی کسی خبر کو کسی کو بتانا. break the ice. اس کا مطلب ہے کوئی situation ایسی چل رہی ہے کہ جس میں tension ہے. کوئی ایسا آپ جناب چول مار کر لطیفہ سنا ہوگے نا کہ سارے ایسا نہ پونڈ. سب خوش ہو جائیں. تو آپ یہ break the ice. یعنی کھنڈے کو گرم کر دینا. all our silence. سارے جناب چپو بیٹھے سن. سلیم broke the ice by suggesting that they should play cards. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. next. briefly speaking جناب مختصرا. she is kind, wise and intelligent. briefly speaking she is an ideal lady. یعنی ترہیو نفس یاد بیان کر دینا. kind, wise and intelligent. تو یعنی یہ تینوں چیزیں گھر مل جائیں آپس میں. ٹھیک ہے. amalgamate کر جائیں. تو پھر ذری بات ہے. briefly speaking she is and ideal lady. پھر وہ idealی ہوگنی ہے. زیادہ ڈیو گال ہے. she is. پھر idealی ہوگنی ہے. next. next سر ہوگے ہمارا bring something home to somebody. یہ ڈیم بڑا important ہے. تھوڑا تھوڑا technical. bring something home. یعنی کوئی ایسی چیز ہے جس جس کے بارے میں آپ کو knowledge نہیں تھا. نہیں آپ کو اس کے بارے میں عاشقار تھے. لیکن آپ نے کوئی ایسا واقعہ دیکھا کہ آپ کے جناب چاروں طبق روشن ہو کے اکدم آپ نے اس کا concept پا لیا. جیسا کہ اگر آپ بہت زیادہ میر بندے ہیں. تو آپ کو کیا پتا کہ غریب بندے کیسے رہ رہے ہیں. تو یا آپ جب آپ اس علاقے میں جائیں گے. تو پھر پتا چلے گا تو آپ پھر آپ تو یہ idiom وہاں پہ سوٹ کرے گا. دیکھیں. make somebody realized something fully. ٹھیک ہے. یہ اس کا sentence دیکھیں آپ کو سمجھا جائے گی. the documentary film brought home to us all the troubles of the poor. یعنی پہلا نا تو انہوں کو نہیں سن پتا ہی نا آپ پیسے ہی لے بندے ہو تو انہوں غریب بندے مسئلہ مسائل نہیں سن پتا. آپ کو نہیں پتا تھے. you are unaware of the problems of the poor. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ نے کوئی documentary film دیکھی نا کہ غریب کیسے رہ رہے ہیں. تو پھر جناب آپ اس کے بارے میں آپ جان گئے. یعنی آپ یہ اس کا کہتے ہیں کہ جان جانا. bring something home. something کون سی چیز documentary film جو ہے. وہ ان کو لے آئی. the documentary film جو ہے. وہ ان کو لے آئی to somebody یعنی ہم کو. the documentary film brought home to us یعنی ہمیں. all the troubles of the poor. یہ important یہ آپ نوٹ کریں. bring somebody to book for something. یعنی کسے بندے نے کوئی غلط کام کیتے تھے. انہوں یار پچھنا بھی تو میں کام کیوں پایا ہے. bring somebody to book for something. to ask somebody to give an explanation of his behavior. he brought the servant to book for his carelessness. جناب سرونٹ صاحب نے کوئی کام پا چھوڑے. کوئی نمک اٹھک ہو چھوڑے تھے. جناب انہوں نے پچھو. تو he brought the servant to book for his carelessness. اس کے پاس حضرت ہے ہمارے پاس bring something to light. کسی چیز کا جناب چھوک رانا. کسی چیز کے بارے میں جاننا. یا کسی چیز کا public کر دینا. new facts about the war have been brought to light. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. جو نئے حقائق تھے وہ سامنے آیا گئے. لوگوں کے. اس کے بعد broken health. یعنی صحت خراب ہونا. the cause of his failure is broken is his broken health. یعنی اس کی صحت بور صحت خراب ہونا. خراب ہے. اس کی وجہ سے وہ فیل ہو گیا. اس کے بعد broken read. یعنی جھوٹا آدمی. بے اعتماد قسم کا آدمی. untrustworthy. جس پہ اعتماد نہ کیا جا سکے. اعتماد با اعتماد نہیں کروں اور آدمی. جناب یہ اعتماد کروں کیا روی. ٹھیک ہے. build. بُیُو آئی ایل د. پہنج ہے بیلد. کسٹلز اندہ ائر. یہاں پہاں پہ اعتماد بیلد. کسٹلز اندہ ایئر. یعنی جناب آم آ مکچہ جناب کھلا دیو. آپ وہ کچھ نہیں کرنا. آ مکچہ جناب مال کھلا دیو. یعنی جیسا کچھ لڑکے ہوتے ہیں جناب ہوا میں شادی کروا لیتے ہیں. شادی ہو گئی ہے تو یار کوئی شادی شدی کر ہو گئی تو اس کے لیے فیزیکل ہونا پڑتا ہے نا شادی کے لیے تو یہاں پہ سپیرچول چیزیں چل پڑی ہیں یعنی آپ کو فیزیکل ورڈ مانا پڑے گا تو پاس اگزیمنیشن ہارڈ ورک ہارڈ ورک آئے گا یا ٹائپنگ مسٹیک آگئی ہے اس لائک ٹو بیلڈ کاسٹلز اندائیر یہ ٹھیک ہے تیاری ناو کرنے مال نہ کھلا ہو تو کچھ کرو بھی پیکٹیکل ٹھیک تو یہ سر آج ہمارے محل ہے تینوں لیکچر فرس سیکنڈ تھرڈ کو ملاکن ہمارے آج ہو گئے ہیں ستر کے قریب ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ پانچ سو ایڈیم بھی ایک وقت آئے گا کہ آج ہمارا پانچ سو ایڈیم ہتم ہو گئے ہیں پندہ سولہ لیکچر سے اوپر نہیں جائیں گے تو آپ اس کا پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کریں اور اٹھا مانا شروع کر دیں اور ان کو سنٹینس میں استعمال کریں ٹھیک ہو گئے سر تو اجازت دیں نہیں نہیں جو ٹھیک ہو گئے سر اللہ حافظ